اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن چینل آج ہمارے کیجن میں بنے جا رہے ہیں زبردست سا زردہ بسم اللہ رحمن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ڈیٹ کپ چاور لے لیے اور ان کو میں نے بھگو دیتا ہرکی بنا دے گھنٹے کے لئے تین سے چار گلاس پانی کے ہیں اس میں ہم چاوروں کو شامل کر لیتے ہیں دونے کے بعد آپ چاہیں تو فوڈ کلر ساتھی ایڈ کر دیں یا اس میں ابادہ آنے کے بعد ایڈ کریں آپ کی چوئیز ہے یہاں آپ ان کو ایسی ساتھیں رہنے دیں دھم پہ بھی کلر دیا جا سکتا ہے جو ڈیفرنٹ کلرز آج کل لوگ ڈالتے ہیں زردے میں تو اس وقت میں اس میں یلو کلر ایڈ کریں گرم پانی گرم ہو چک اس میں اوبال آ رہے ہیں یہ دیکھیں بس چاول ایک کنی پہیں گے تو ان کو ہم چھان لیں گے اس طرح آپ ایک چھنی لے رہی ہیں ان کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد پھر ہم اسی پین میں تھوڑا سوئل ایڈ کر لیں گے ون فورت کپ آپ نے آل شامل کر لینا ہے یہ میں اندازے سے شامل کر رہی ہوں دو سے تین علاجیاں تھوڑا سا کوئی اپنے ایڈ کر کی بناتا کپ آپ کی چوئیز ہے کہ آپ یہ شامل کریں نہ کریں چاہیں تو آپ ڈیریک چینی اور دودھ شامل کر سکتے ہیں اپنے ہلکی آنچ پہیں کام کرنا زیادہ آل گرم نہ ہو چینی شامل کر لینا ہے اگر آپ نے ڈیریک چاول لیں تو آپ چاہیں تو اس کی ہم وزن بھی چینی شامل کر سکتی ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے اور اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے تو آپ نے کم شکر ایٹ کرنی ہے cioè جس طرح میں نے کم شکر ایٹ کی ہے تک ورہ میٹھیں جس طرح چاول منہ ڈیریک پھ لیں تو شکر کو میں نے پونہ کپ رکھا ہے کم سے کم میں نے شکر ایٹ کی ہے تو آپ نے جس کب سے آپ نے چاول ناپیں اسی کب سے آپ نے چینی کو بھی ناپ لینا ہے اور اسی کب سے آپ نے دودھ کو بھی ناپ لینا ہے اسی م چینی شامل کرنے کے بعد اس میں دودھ شامل کر لیتے ہیں اور چیڑی دیکھیں میری باریک پی سیور ہے تاکہ جلدی سے اسالی سے ڈیزولو ہو جائے گی اتنی اس میں محنت نہیں ہوگی آپ چاہیں تو اس کا باریک پٹری بنالیں تاکہ جھڑ پر تیار ہو جائے بس اب اس میں ہم نے چاول اٹ کر لیں گے ہم نے رکھے ہوئے تھے اور آپ نے بہت پہلے چاول چھان کے نہیں رکھ لینے بنا ریسپی کا وہ مزہ نہیں رہے گا بس ہم چاول اٹ کر لیتے ہیں اس میں اس کو اچھی طرح سے چاولوں کو اس کے اندر وہاں پھر آکے پھر اپنے دم پہ لگانے یہ میں نے آدھا کپ دلت کا شامل کی ہے آپ چاہیں در ہوسک ہوئے اس پر بھی شامل کر سکتے ہیں میں اس کو سرف کرنے کے جب سرف کرنے لگے پھر ڈالیے گا تاکہ میڈل نہ ہوں بس ہم ان کو دم سے ہٹائیں گے تو ہمارے جو یہ دیکھیں زردہ رائز ہمیں تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار تو بس اس کو سرف کرتے ہیں اس میں جو باقی کی چیزیں وہ آئٹ کر لیتے ہیں اپنے گرم گرم میں کھویا آئٹ نہیں کرنا یہ پھر بادام ٹوٹی فروٹی اس سے یہ سب شامل کریں گے آپ چاہیں تو یہ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس سے میں ان کو رکھ لوں گی گارنش کے لیے اس سے اس کا جو فلیور ہے اور بھی مزیدار ہو جائے گا ٹوٹی ٹوٹی